اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بوک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمد دیں یوکرین اور روس کی جنگ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس میرے پاس موجود ہیں اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کی تازہ ترین معلومات ابھی تک لے کر ہم پہنچے ہیں کوشش کروں گا کم وقت میں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو دے سکوں اور زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ کو پہنچ سکے سب سے پہلی بات جس کے بارے میں میں آج آپ کو ابھی بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ایک امریکی میزائل ہے جس کا نام جیولن اینٹی ٹینک میزائل ہے یہ ابھی تک کو لے کر لگ یہ رہا ہے جیسے کہ جتنی ریزسٹنس ابھی دکھائی ہے یوکرین نے اس کے پیچھے اس میزائل کا ہاتھ ہے یعنی کہ یہ میزائل ابھی تک کی جنگ کا نقشہ تبدیل کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یوکرین جنگ جیت رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یوکرین نے ایک دم بلکل رشیہ کو ڈومینیٹ کر دیا ہے دیفنیٹلی رشیہ ہی ڈومینیٹ کر رہا ہے رشیان فورسز ہی آگے بند نہیں ہیں انہوں نے نقصان پنچھایا ہے لیکن ابھی تک کی جو صورتحال کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ یوکرین کو جو ابھی تک اس پوزیشن میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہولڈ کی ہوئے ہیں کیو کو دیکھیں کیو کو جو ہے نا وہ بلکل قبضہ لے نا بہت مشکل کام نہیں تھا رشیہ کے لیے لیکن ابھی تک جو ہولڈ پر رکھے ہوئے ہیں اس میں دو بڑے ہتھیار ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے ایک تو ہے بیریکٹر ٹی بی ٹو جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ترکش ڈرون ہے اس نے بڑا ہی دھماکے دار وہاں پہ کام کیا اور دوسرا امریکہ کا جیولن انٹی ٹینک میزائل اس نے بہت ابھی تک جو ہے نا انہیں روکا ہوئے سو اس کے بارے میں تفصیلا بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کیسے جنگ کا نقشہ تبدیل کر رہا ہے کس طرح سے رشن فورسز کو روکے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ دنیا بھرگی اخباریں اس میزائل کو لے کے پرٹیکلر کیا کہہ رہی ہیں دوسرا جناب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو یوکرینین جہاز ہیں جو یوکرینین فوجوں کی جو تباہی ہوئی ہے اس کی ویڈیوز جاری ہوئی ہیں مطلب ویڈیوز تو آپ کو پتہ ہے میں دکھائی رہا ہوں اکا دکھو اکا دکھو جو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی کو لے کر ابھی تک جو اتنی بڑی تباہی کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو جہازوں کی تصویریں اور ویڈیوز میں آپ کو بھی دکھانے والا ہوں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے علاوہ یوکرینین فوج کے جہازوں کو گرتے ہوئے کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں لڑائی کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جناب خبر یہ بھی ہے کہ ابھی دونوں جو بھی تازہ ترینے تلات چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تازہ ترینے تلات کوشش کرتا ہوں آتا کھنچانے کی تو تازہ ترینے تلات یہ بھی ہے کہ دونوں مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں روس نے آفر کیا اس کے جواب میں زلسکی نے کیا کہا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ تمام تر چیزیں شیئر کرنی ہیں سو سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں یہ انٹی ٹیک جیولین میزل کی دیکھیں دنیا بھر کی اخباریں اس بارے میں لکھ رہے ہیں ڈیلی میل اس بارے میں لکھ رہا ہے اور فرید زکریہ نے اس بارے میں لکھا ہے اس وقت بڑے بڑے انکرز کی میں بات کر رہا ہوں اور بھی بہت ساری اخباریں اس بارے میں لکھ رہی ہیں کہ جو ایکوئین کو کسی طور پر سنبھالے ہوئے ہیں یعنی کہ جو ابھی تک ہولڈ کی ہوئے ہیں اس کے پیچھے جناب یہ انٹی ٹیک جیولین میزل ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اور یہ کیوں ابھی تک جو ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ کندے پر آکے آپ استعمال کر لیتے ہیں یہ مین پوٹیبل آپ کا ایڈ دیفنس سسٹم بھی ہے کم انٹی ٹیک میزل بھی ہے یعنی کہ اس کے دو ورزینز ہوتے ہیں یا آپ اگر اسے انٹی ٹیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیچے اڑتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو گرانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ اس کا جو فرز ورزین تھا وہ ٹو پائنٹ فائف کلومیٹر تک یہ یعنی کہ آپ یوں سمجھئے کہ آپ کا جدید ترین ٹیک بھی اسے روک نہیں پاتا ہے وجہ کیا ہے مثال ہے اب پانچ کلومیٹر دور ایک ٹیک کو دیکھتے ہیں اور آپ ایک فوجی کو دیکھیں یہ جیولن انٹی ٹیک میزائل اور اس کا لانچر وہ کندے پہ رکھتا ہے یا وہ نیچے بیٹھ کے رکھتا ہے اور سامنے ٹاگٹ کرتا ہے اس ٹیک کو تو پانچ کلومیٹر دور اس ٹیک کو تباہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ابھی فگرز دے رہے ہیں اب میں نے فگرز وہ آپ کو بتا نہیں رہا ہوں دیکھیں جو یوکرینین ڈیفنس منسٹری اس وقت فگرز دے رہی ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں جب میں نے اس سے پہلے فگرز وہ بتانے کوشش کی تو لوگوں کو لگا شاید یہ میری انویسٹیگیشن ہے اور انہیں سوال اٹھانا شروع کر دیا دیکھیں اتنے فوجی کیسے مر سکتے ہیں روس کے میں نے تب بھی کہا تھا دیکھیں یہ یوکرینین فوجی یوکرینین جو ویب سائٹ ہے وہ بتا رہی ہے جو ان کا اوفیشل جو دیفنس منسٹری کی جو اوفیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے وہ بتا رہا ہے اب تو وہ اتنے زیادہ فگرز دے رہے ہیں کہ مجھے خود ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس لیے میں نے چکے آپ کلگولیٹ کس طرح سے اتنا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر میں نے ریپورٹ نکھا رہا لیکن واقعی اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ ریزسٹنس یوکرین دکھا رہا ہے گو کہ دومنیٹ روس ہی کر رہا ہے لیکن کسی حد تک جو ریزسٹنس ہے وہ دیفنیٹلی سے پہلے نہیں ہوا ہم نے دیکھی اب ہوا یہ کہ امریکہ نے جناب جو ساڑھے تین سو ملین ڈالر انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ ہتھیاروں کی مد میں دیں گے اس میں جو یوکرین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس جو ہتھیار نے پوری گیم ہی بدلی ہوئی ہے مطلب یہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے تو آپ ہمیں یہ ہتھیار دیجئے یعنی یہ جیولین میزل دیں یہ جو انٹی ٹینک جیولین میزل ہے اس نے ہمارا یہ بکتر مند گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے ابھی تو اس کے ساتھ بھی لکھا تھا جناب یہ اسے انٹی ٹینک جیولین میزل سے مارا گیا ہے یعنی کہ آپ کا ایک ہی فوجی ایک ٹینک کو اگر مارنا شروع کر دے تو سوچئے کہ کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان دوسری فوج کا ہو سکتا ہے گو کہ روسی فوج رکنے والی نہیں ہے اور وہ آج نہیں تو کل کچھ ہی جو ہے نا وہ ٹائم میں دیفنیٹلی کیو کبضہ کرنے کہ انہوں نے سوچا ہے تو وہ پھر کبضہ کر ہی لیں گے لیکن یہ میزائل اور بیر ایکٹر ٹی بی ٹو ٹرکش ڈرون اور یہ امریکن میزائل کسی طور پہ انہیں ہولڈ کی ہوئے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں جناب اور میں دوسری اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھتوں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب روس نے انہیں کہا ہے یکرین کو چلو آؤ مل کے بیٹھ کے باتشت کرتے ہیں آؤ اب ہم اس پوزیشن میں آگے ہیں پہلے یکرین کہہ رہا تھا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یکرین نے جو ہولڈ کر لیا ہے اتنی دیر جو اب چوتھا دن ہے دیکھیں آج جنگ کا چوتھا دن شروع ہو گیا ہے تو چوتھے دن تک اگر ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو روس ہے وہ انہیں آفر کر رہے ہیں لیکن جناب والا میں آپ کو بتاؤں کہ روس نے ان کا بڑا نقصان کیا ہے اس آفر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ روس نے ان کا کتنا نقصان کیا ہے جناب یہ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو جو ہے یہ اس وقت ان کے گرے ہوئے جلے ہوئے تباہ شدہ جہازوں کی ہے یہ یکرینین فوج کے جہاز ہیں یہ یکرینین فوج کے جہاز ہیں جو کہ اس وقت تباہ شدہ حالت میں موجود ہیں اور ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان جہازوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یا انہیں کے قابل نہیں رہے اس طرح کی یہ جو میں آپ کو ایک ائر فیلڈ کا ایک حصہ دکھا رہا ہوں اس طرح کی گیارہ ائر فیلڈ ان کی مکمل تباہ کی جا چکی ہیں یعنی کہ یکرین کے فوجیوں کی گیارہ یعنی کہ ائر فورس کی ائر فیلڈز ہیں وہ تباہ کی جا چکی ہیں جن میں اسی طرح کے مناظر ہیں اب میں آپ کو سو ٹوانٹی فائیو ایک گرتا ہوا دکھانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے موجود ہے جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سو ٹوانٹی فائیو گر رہا ہے جناب یہ دیکھئے یہ ویڈیو دیکھئے گا آپ یہ سو ٹوانٹی فائیو کی ویڈیو ہے ایس ٹو ٹوانٹی فائیو جس کو روسی فوج ہے وہ مار گر آ رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو یہ کہنا کہ نہیں جناب وہ تو ایسا نہیں ہے جناب وہ تو روسی جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں روسی فوج کمزور نہیں ہوئی ہے ہاں انہوں نے جس طرح سے ریزسٹنس دکھائی ہے اس وجہ سے تھوڑا دیفنیٹلی وہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ قبضہ کر لینا چاہیے تھا اب ہوا یہ کہ جناب روس نے انہیں کہا کہ آؤ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں آؤ درہا معاملے کو حل کرتے ہیں تو روس نے کہا آؤ بیلاروس میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس بات میں کہا کہ جناب ہم بیلاروس میں نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ آج صبح بھی بیلاروس سے میزائل داغا گیا ہے ہمارے علاقے میں یعنی کہ بیلاروس سے تو ہم پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم ایک ایسے ملک میں جا کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں جہاں سے ہمارے ملک پر اٹاک کیا جا رہا ہے تو آپ کوئی اور ملک دیکھئے تو اس پہ تین ملکوں کا نام لیا کیا ہے تین ملکوں کی آفر دی ہے یوکرین نے کہ ہم ان تین ملکوں میں بیٹھ سکتے ہیں کہاں کہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں جو یوکرین کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی ہم ترکی میں بیٹھ سکتے ہیں استمبول آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم جناب بودھا پسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں یعنی کہ ہنگری میں بیٹھ سکتے ہیں یا واسا یعنی کہ ہم پولینڈ میں بیٹھ سکتے ہیں تو ان تین ملکوں کے یہ تین شہر ہیں ان تین شہروں میں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آئیے بسم اللہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم بیٹھیں گے نہیں اب بہت سارے لوگ چونکہ جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہاں انہیں ہیرو بنا کے بات کر رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا میرا خیال سے یہاں پر مسٹیک کر بیٹھ ہیں انہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا اگر روس آپ کو آفر کر رہے ہیں اور اس موقع پہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ باتچیت کریں تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا ادروائز اس کا مطلب اگر آپ یہاں پہ بیٹھے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لئے چیزیں جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہیں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کے ساتھ تک خراب ہو چکی ہے جنب آپ یہ ویڈیو دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیدا فورس اور گاڑیاں اب کس طرح سے آرام سے یوکرینین شہروں کے اندر گھس رہی ہیں اور بڑے آرام سے جو ہے وہ گھستے چلے جا رہی ہیں اور انہیں کوئی ایسی کوئی پرابلم یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تو سیدھی سیدھی ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں الٹیمیٹ ڈیفیٹ جو ہے آپ سو کہیں روس کا اتنا نقصان ہو گیا اتنے جہاز مار دیئے اتنے ہیلیکاپٹرز مار دیئے اتنی یہ چیزیں کر دی فلان کر دی لیکن الٹیمیٹ آپ یاد رکھے گا جو نقصان ہے وہ یوکرین کا ہی ہو رہا ہے کیونکہ یوکرین کی ہی لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے جا رہے ہیں یوکرین کا زیادہ نقصان ہے یوکرین کے شہنوں پہ قبضہ ہو رہا ہے یوکرین کی دارل حکومت پہ قبضہ ہونے کے بلکل قریب ہے سو یوکرین کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ زیادہ نقصان اس پورے معاملے میں انہی کا ہو رہا ہے سو جناب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیس پرویل کرے پھر بھی ہم دیکھیں جنگ میں فائدہ کوئی نہیں ہے اگر امن ابھی بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے روس یہی کہے گا باتشت کرے گا اپنی مرضی کی حکومت یہاں پر جو ہے وہ لائے گا اور اپنی مرضی کی حکومت کے بعد یہاں پر کہے گا دوسروں کو کہ جناب بسم اللہ کریں آپ چلتے پھر ہیں یہاں سے اور یہ ویسٹ کو ایک پیغام ہوگا کہ اندہ کے بعد آپ جو ہے یہ جو اپنا یوکرین ہے یہ بھی بیلا روس کے طرح ہمارا ایک اتحادی ہے تو آپ یہاں پر آئے گا نہیں تو روس ایک چیز ثابت کرنا چاہتا تھا میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی یہ مل بیٹھ کے اس بات کو حال کر لیں اتنی جلدی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اس چینل سے آپ کو اپ ڈیٹس کا سلسلہ رکے گا نہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں آپ کو اطلاعات ملتی رہیں آپ کو بروقت چیزیں ملتی رہیں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان سندھا بات